بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو شیز کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ کہ آپ اپنے گھوروں میں سیف اور ہیلڈی ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میرے شتہ داروں میں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جناب آج ہم جو اپنے کچن میں ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے منگو سکوائش کی تو آپ نے سکپ کیے بغیر انڈ تک دیکھنا ہے مینگو لیا ہے اچھے سے ہم نے اس کو واش کر لیا ہے اور اس میں دو گلاس پانی کا ڈالیں گے ہم اور ایک پو یعنی دو سبچاس یا ایک پیالی ہم چینی کا اس میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے اچھے سے واش کر کے ہم نائف کی مدد سے اس کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے اس طرح سے اور پھر رفلی اس کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جی اس طرح سے میں نے تمام مینگوز کو رفلی کٹ لیا ہے اب ہم اس کو پوٹ میں ڈال کے پانی ڈال دیں گے ہم دو گلاس اور کور کر کے پکائیں گے دس منٹ کے میڈیو ایم ٹو ہائی فلیم پہ اور بیچ بیچ میں میں چمچ اس کے چلاتی رہی تھی تو جی یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی حد تک گل بھی چکے ہیں تو آپ نے بیچ بیچ میں چمچ بھی چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اور پھر ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے اور ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کور کر کے پکائیں گے تاکہ یہ چینی بھی پک جائے اور کور کر دیں گے اس کو پانچ منٹ ہم نے ہلکی آنچ پہ لو فلیم پہ پکایا تھا اس کو تو یہ ہو چکا ہے گل چکا ہے ٹرانسپیڈنٹ سا ہو گیا یہ تو اس کو تھنڈا کر کے بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور اس کا اچھا سا ہم نے پیسٹ ریڈی کرنا ہے آپ اس کو دو تین ماہ کے لیے فریزر میں رکھیں اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کریں تو یہ فریش رہے گا تو اب تھنڈا ہو چکا ہے پلپ اور ہم فنل کی مدد سے بوٹل میں بھر لیں گے اس کو ایٹ آئٹ میں اور اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ دو تین ماہ کے لیے اور پھر استعمال کر سکتے ہیں تو سروینگ گلاسز میں ہم نے برف ڈال دی ہے اور آدھا پلپ ڈالیں گے اس کے اندر جو ہم نے ریڈی کیا ہے اور تھنڈا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی مزے کا لگے گا گرمی میں بہت ہی ریفریشنگ لگتا ہے تو آپ خود فریش گھر پہ بنائیں اور بزار سے بہت ہی زیادہ اچھا اور مزے کا بنتا ہے تو آپ نے اس کو خود ٹرائے کرنا ہے ڈرنکس سے زیادہ یہ آپ گھر میں اس طرح سے فریش جوسز بنا کر استعمال کریں تو گرمی کو دور بھگائیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلگور فری ہے تھینکیو فور وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ